موسیقی آدھا بناظرین میں سید عامر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانی اوز پی ای فائی پر اور اس کی ہمخیال تنظیموں پر پابندی پرخومی سطح کے انگریزی اخبارات نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو پی ای فائی کے خائدین کی سرگرمیوں پر اثر ہوگا مگر اس کے آئیڈیالوجی کو متاثر نہیں کیا جا سکے گا دے ہندو اور دکن کرانیکل نے اپنے ایڈیٹوریلز میں لکھا کہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ٹیبیونل میں اس پابندی کا جواز ثابت کرنے میں حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں کہا نہیں جا سکتا اسی دوران کرلا ہائی کورٹ نے بند کے دوران جو سرکاری املاک و جائدات کو نقصان پہنچایا تھا اس کے ہر جانے کے طور پر پانچ کروڑ بیس لاکھ کی رقم بطور ہر جانا کرلا ٹرانسپورٹ کارپریشن اور حکومت کرلا کے یہ پاز ڈپازٹ کرنے کا حکم دیا ہے عدالت کے اس فیصلے پر بھی ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حال ہی میں فوج میں بھرتی سکیم اگریپت کے خلاف نوجوانوں کے احتجاج کے دوران کئی ریلوے سٹیشنوں ٹرینوں کو نظر آتش کیا گیا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا مگر نہ تو گرفتاری عمل میں آئی نہ ہی کسی کے خلاف جرمانہ آئیت کیا گیا اسی دوران ان آئی اے نے انکشاف کیا کہ پی ای ف آئی کی ترکی انتہا پسندوں سے روابط تھے اس کی علاوہ یہ مہاراشتہ کے یہودیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کانگریس کے صدارتی انتخابات کے بعد پارٹی مضبوط ہوگی یا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ سوال زیر بحث ہے صدارتی انتخابات میں ششی تھرور اور کھرگے دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں ڈگوی جیسنگ اور اشوک گہلوٹ دستبردار ہو چکے ہیں کانگریس کا ایک گروپ راہول گاندی کو صدر بننے کی ترقیب دے رہا ہے اشوک گہلوٹ نے راجستان میں چیف منسٹر کی تبدیلی کے اندیشے کے تحت اپنے آپ کو مقابلے سے دستبردار کیا اور سونیا گاندی سے اپنی جسارت کے لیے معافی مانگ لی ریاست اتراکھنڈ کے زلے پنچائد انتخابات میں مجلس نے زلے پنچائد میں دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی اتراکھنڈ مجلس کی ریاستی صدر ڈاکٹر نیر کازمی نے بتایا کہ زلہ حریدوار سے مجلس کے درجہ فہرس طبقات سے تعلق رنکھنے والے دو امیدوار وارڈ نمبر ساس سے سریطہ اور وارڈ نمبر تیس سے کملش نے زبردست کامیابی حاصل کی سریطہ کو سات ہزار ونیس اوٹ حاصل ہوئے کملش کو چار ہزار پانچ سو چموالیس اوٹ حاصل ہوئے تیسرے امیدوار ارشد شمار کو کامیابی نہیں ملی انہیں چار سو پچپن اوٹ ملے اتراکھنڈ میں صرف زلے حریدوار کے پنچائد کا چنا ہوا تھا عدالت کے فیصلے پر حریدوار کے پنچائد کے انتخابات منقض ہوئے زلے حریدوار کی بینیالیس پنچائد نشستوں میں سے مجلس نے تین نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے تھے ان میں سے دو امیدواروں نے شاندار کامیابی حاصل کر لی ڈیلی کی ایک عدالت نے جمعہ تیس سپنمبر کو جے اینوی کے سابق طالب علم شرجل امام کو بغاوت کے ایک کیس میں زمانت منظور کی جس میں ان پر دو ہزار ونیس میں شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کی خلاف اشتیال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے تاہم شرجل امام ہنوس حراست میں ہی رہیں گے کیونکہ ان کے خلاف زیر التوار یو اے پی اے مخدمات میں انہیں ابھی زمانت حاصل نہیں ہوئی ہے سیٹی پولیس نے الزام آیت کیا تھا کہ شرجل امام کی تقریر دو ہزار ونیس میں دہلی کے جامعہ نگر علاقے میں زبردت احتجاج کا سبب بنی تھی شرجل امام اس اف آئی آر کے بعد ڈھائی سال سے زائد عرصے سے خید ہیں یہ بے شرف دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے ٹائل کورٹ سے شرجل امام کی درخواست پر غور کرنے کے ایک دن بعد ہوئی ہے سیکشن اے فور تری سیکس آر پی سی کے تحت اس بنیاد پر راحت طلب کی گئی تھی کہ وہ اف آئی آر کے مطابق اکتیس ماہ سے زیر حراست میں ہیں جبکہ ان کی زمانت کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوار تھی شرجل امام نے حال ہی میں دفعہ چار سو چھتیس اے کے تحت ٹائل کورٹ میں زمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی ناظرین مشہور شاعر افتخار عارف نے ایک نظم لکھی تھی بارویں کھلاڑی جس میں میچ کھلنے والے آخری گیارہ کھلاڑیوں میں شامل نہ ہونے والے بارویں کھلاڑی کے جذبات و احساس کی ترجمانی کی گئی ہے اس کے کچھ اشار ملاحظہ فرمائیے بارویں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مستا رہتا ہے داد پڑتی رہتی ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساتھ کا ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحاں ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کی جھرمت میں ایک جملہ خوشکن ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے ایسا ہی ایک سانحاں ہو گیا بومرا بیکپین کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے اور ان کی جگہ محمد سیراج کو ٹیم میں شامل کیا گیا محمد سیراج بارویں کھلاڑی نہیں ہے مگر بہترین پرفارمنس کے باوجود وہ حالیہ ٹورنمنٹس میں شامل نہیں کیے گئے محمد سمی بھی ٹیم میں شامل نہیں ہے جس کے بعد انڈین کرکٹ ٹیم مسلم مقت ٹیم دکھائی دے رہی تھی ان کی ٹیم میں شمولیت سے ہیدراباد ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے شائقین کرکٹ مسرور ہیں اگر ورلڈ کپ کے آغاز تک محمد سیراج فٹ رہتے ہیں اور گیارہ کھلاڑیوں میں انہیں شامل رکھا جاتا ہے تو پہلی بار پاکستان کے خلاف کھیل سکتے ہیں محمد سیراج اپنی فٹنس اور اسٹیمنہ کے لئے مشہور ہیں آج کی بلٹن میں بس اتنا ہی مزید معلومات کے لئے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ